ہیں خدا کی کیا توقع ہے اللہ تعالی کیا چاہتا ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے کہ چالیس اکڑ میں ایک دانہ بھی نہیں ہوگا حالانکہ وہ تو مہربان ہے وہ خود تعرف کرواتا ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اس کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان وہ نہایت رحم کرنے والا ہے ہم نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتح سے ابتدا کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کے ذریعے اپنا تعرف کروارہ ہوتا ہے اسی کا تعرف ہوتا ہے کیا ہم بول رہے ہوتے ہیں سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے جو سب جہانوں کا پالنہار ہے اور پھر وہ مہربان ہے نہائیت رحم والا ہے وہ اسی سے اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں یہ کون سکھا رہا ہے یہ اللہ تعالی ہمیں اپنا تعرف کرارہ رہا ہے ہم اس کی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتے چلے جا رہے تو جب یہ چالیس اکڑ میں ایک دانہ نہیں ہوگا پورے دن میں ایک محنت کے بعد ایک پاؤں نہیں ملا خدا نہ خاصتہ کسی کو بیماری لائق ہو گئی تو ہم تو معیوس ہوتے ہیں معلول ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی نظر اس کے حوالے سے کیا ہوتی ہے خدا اللہ تعالی کا ایک طریقے کار ہے جو قرآن مجید میں وہ بیان کرتا ہے سب نبیوں کا جو والد تھا ابو الانبیاء حصیر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو سب چیزیں اچھی لگتی تھیں لیکن اپنے فرزند سے بڑا پیار تھا سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت ان کا تعلق بے مثال تھا بہت شفقت فرماتے تھے بہت محبت کرتے تھے جن کی وجہ سے یہ آج سرفا و مروہ ہے جن کی وجہ سے خانہ کعبہ پر ہم جاتے ہیں اور وہاں تواف کرتے ہیں اور وہ سنتیں ادا کرتے ہیں تو اتنی عظیم اور بہترین ہستی ان سے ان کا بہت پیار تھا تو آپ نے وہ علماء اکرام کے زبانے سنا ہوگا تو آپ سب یہاں آنے والے ہیں یہ بارہ سن چکے ہوں گے اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو تو پھر انہوں نے کچھ قربانی کی تھی شاید میرے میں حکم کی تعمیل کر چکا پھر آیا کہ نہیں اور زیادہ پیاری چیز قربان کرو تو وہ انہوں نے تعداد بڑھا دی اس طرح بار بار خواب آتا رہا پیاری چیز قربان کرو پیاری چیز قربان کرو ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر بڑی محبت اور شوق اور عقیدت سے کرتے لیکن اس پر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے پھر آخر میں ان کو خیال آیا کہ بار 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 یہ ارشاد آ رہا ہے کہ پیاری سے پیاری چیز قربان کرو مجھے تو سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا ہے تو پھر ان کو لے کر چلے تھے آپ خود پڑھیں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں لے کر چلے تھے پھر شیطان کا تذکرہ آتا ہے پھر وہ جا کر منہ کے میدان میں پہنچے تھے اور پھر سوچتے جا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو میں کیسے بتاؤ کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں ان کے ان کو یہ کہا گیا تھا کسی دوستے ملنے جا رہے ہیں اس کی دعوت پر جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر اچھا وہ شیطان کا مقالمہ جو اسماعیل علیہ نبی ناو علیہ السلام کے ساتھ وہ آپ سنیں آپ نے سنا ہو جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے تجھے بتا ہے کہ آج کیسے آنا ہوا ہے آج تو میں تمہیں قربان کرنے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو ہم اور آپ نے سنا ہوگا ان کو کوئی دکھ نہیں ہوا ان کو کوئی خوف نہیں ہوا ان کو کوئی مایوسی نہیں ہوئی یہ نہیں کہا کہ کیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا حکم ہے آپ ان کے نبی اور محبوب ہیں یہ اسماعیل کی زندگی حاضر ہے اس میں کوئی تکلف نہ کیجئے بلکہ یہاں تک اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ مجھے لٹائیں اور چوری چلائیں تو وہ پیدرانہ شفقت لا آپ کی دل میں آ جائے یہ آپ نے سب باتیں سنی ہوئی ہیں پھر انہوں نے ان کو اسی طرح سے لٹایا اور انہوں نے وہ چوری چلا دی انہوں وہ اپنے تے اپنے بھرزند کو قربان کر چکے تھے اور جب یہ قربان ہی اپنے خیال میں کر چکے تو انہوں نے جب پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرہ رہے ہیں تو وہ حیران ہو گئے تھے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری مشک کیوں کیوں ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان اور خون کی ضرورت کیوں یہ مشک ہو رہی تھی در حقیقت یہ ایک نکتہ نظر ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نبی کی عظمتیں تو بہت عالی تھی ایک سے بڑھ کر ایک لیکن جو سب سے بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عظمت تھی وہ ان کی اطاعت تھی خدا کی حکم کی بجاوری ان کی جو خصوصیت تھی وہ توقل تھا خدا پر بھروسہ ان کی جو ایک خصوصیت تھی وہ سبر تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خود بھی اپنی خودشناسی ایک بہت بڑی معنی ہے تصوف تو ہے اسی چیز کا نام کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہم تصوف میں کہتے ہیں کہ ایک عالم کبیر ہے یہ پورا جہان جس میں اتنے برعظم ہیں جس میں اتنے ممالک ہیں جس میں اتنے سمندر ہیں جس میں اتنے دریاں ہیں جس میں اتنے لوگ ہیں یہ پوری دنیا یہ عالم کبیر ہے سوفیاء کہتے ہیں کہ عالم صغیر بھی ہے وہ تمہارا دل ہے پوری دنیا کی جو خصوصیات اور معانی ہیں وہ ایک طرح سے تمہارے دل میں سموئی ہوئی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر خصوصیات سے نوازا تھا وہ اپنے آپ کو بھی جانتے تھے لیکن اللہ تبارک وطلعہ جانتا تھا کہ جو عظمت جو مقام جو شان میں نے اپنے نبی کو دیا ہے اس کو اللہ تو جانتا ہے ابراہیم تو اس سے واقف ہو جائے تو کتنی بڑی شان والا ہے کیونکہ جب تک انسان اپنے اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے تو اس کا پہلے